بسم اللہ الرحمن الرحیم قامو پھر اس پر جم گئے دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہ سکی ایسے جمع مضبوط کہ برے حالات آئے ان پر کبھی مالی حالت کبھی غریبی کی حالت کبھی بے عزتی کی حالت کبھی لوگوں نے پریشان کیا کبھی جیلوں کے مسئلے ان کے ہو گئے نہ معلوم کیا کیا حالات ان پر آئے لیکن یہ تمام حالات میں بھی وہ استقامت کے ساتھ دن پر رہے سم مستقامو تتنزل علیہم الملائکہ تو موت کے وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں میرے بھائیو ایک خاص بات یاد رکھو معاسی اور گناہ جو ہے نا انسان کے گناہ یہ خواہشات کے جیل میں بٹھا دیتے ہیں اس کو میرا چھوٹا سا جملہ یہ میرا نہیں ہے یہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے انسان کے گناہ انسان کے معاسی خواہشات کے قید کھانے میں اس کو بٹھا دیتے ہیں جیل میں اس کو بٹھا دیتے ہیں اور انسان جب جیل میں ہوتا ہے تو پھر وہ مقید ہو جاتا ہے تھی کسی طرح جب گناہ اور معاسی ہمارے بہت ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خواہشات کے قید کھانے میں قید ہو جاتے ہیں پھر ہمارے قدم ہمیشہ غلطی پر جائیں گی خیر پر نہیں جائیں گی ایسا لگتا ہے کوئی چیز ہمیں رقاوت دار رہی ہے وہ رقاوت کیا ہے وہ رقاوت خواہشات کا قید کھانا ہے اس نے ہم کو بند کر دیا اس نے ہم کو قید کر دیا اور جب خواہشات کے قید کھانے میں ہم فس جاتے ہیں تو پھر شیطان کو برا مزہ آتا ہے اب یہ سوچتا ہے میرے پنجے میں آ چکا ہے یہ مجھ سے اب یہ نکل نہیں پائے گا تو آہستہ آہستہ گناہ کرواتا رہتا ہے کرواتا رہتا ہے اور زیادہ اور زیادہ یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کفر و شرک پر پہنچا دیتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اور پھر موت سے پہلے سارے جملے زبان پر آتے ہیں بیتے کو بلاؤ بیتی کو بلاؤ فلا مکان دیکھ لو فلا چیز دیکھ لو میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ پر ہو تو زبان پہ نہیں آ رہا ہے ساری باتیں بول رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ پر نہیں پاتا یہ ایک واقعہ نہیں بے شمار واقعہ تھے یہ کس نے روکا ہے اس کو لا الہ الا اللہ پرنے سے یہ وہی گناہوں کی قسرت نے اس کو روکا اور ایک جملہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت فرماتے تھے جو صحت اور تندرستی کے زمانے میں شیطان سے بچ نہیں پایا وہ بیماری اور سقرات میں بالکل بچ نہیں پائے گا اللہ حفاظت ابھی ہماری صحت ہے ابھی ہماری تندرستی ہے اور جب اس زمانے میں ہم شیطان سے بچ نہیں پاتے ہمیں قوت ہے طاقت ہے اختیار ہے پھر بھی ہم اگر اس سے نہیں بچ پا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کی تدبیریں تو بہت ضعیف ہیں انہ قید الشیطان قان ضعیفہ بہت کمزور اس کی تدبیریں ہیں اگر ہم بچنا چاہیں تو بہت کچھ بچ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی کو بہت غصہ تھا حضرت نے فرمایا میں ایک علاج بتاؤں تو غصہ تھندہ ہو جائے تھا فرمایا اس لئے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس کی تدبیریں تو بہت کمزور ہیں لیکن اس کی کمزور تدبیروں کے باوجود ہم اپنی صحت اور تندرستی میں نہیں بچ پائے تو بیماری اور سقرات میں کیا بچ پائیں گی اللہ مرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موت سے پہلے اس کی بھرپور کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح ہمارا ایمان لے لیں کسی طرح ہمارا ایمان لیں اگر مضبوط ایمان ہے تو انشاءاللہ نہیں جا پائے گا حضرت بلال کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ جب وفات کا وقت آیا موت کا تو صحبہ کرام محبت تھی حضرت بلال سے وافلا وافلا اوہ ہمارے بلال اوہ ہمارے سید اوہ ہمارے سردار آپ پر حضرت بلال نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم فرمایا آپ کی اس مصیبت پر اس غم پر اس دنیا سے رخصتی پر آپ کی اس موت پر ہمیں پریشانی ہو رہی ہے فرمایا لیمان کیوں پریشان ہو رہے ہو انشاءاللہ غدا لقاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ ارے کیوں پریشان ہیں میں تو خوش ہوں جانے پر اس لئے کہ کل کو میرے نبی سے میری ملاقات ہو جائے گی ان کے صحابہ سے میری ملاقات ہو جائے گی تو یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی جو یہ موت کے موقع پر تو اسی کو اس آیت کے اندر یوں فرمایا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ اللہ تَخَاف موت کے موقع پر کہا جاتا ہے درو مت غم نہ کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تجھے وعدہ کیا گیا تھا نَحْنُ اَوْلِيَا اُوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے وَفِي الْآخِرَةِ اور موت کے بعد بھی ساتھ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ اب جو تُو چاہے گا اللہ تجھے عطا کرے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ تمہاری طلب کے مطابق اللہ تمہیں عطا کرے گا نَزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ جو لبض اللہ نے استعمال کیا یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے یعنی تم مہمان ہو اللہ میزبان ہے تمہارا اور میزبان جتنا برا ہوگا اسی کشان کے مطابق تو میزبانی ہوگی نا بھئی غریب آدمی جو ہیں دار روتی کھلا دیتا ہے کوئی عوصد درجے کا گوسترکاری کھلا دیتا ہے کوئی اس سے عالی جرح عالی دسترخان اور ساری کائنات کا مالک جو ہیں وہ اس کی میزبانی کتنی بڑی ہوگی نَزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے تو ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ شیطانی مقر سے اس کے فریب سے یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں پر شیطان بہت جلی قبضہ کرتا ہے وہ یاد رکھ لو تین آدمی کون فرمایا اللہ کی یاد بھی چاہتا ہے اور دنیا کی محبت بھی رکھتا ہے اللہ کی یاد بھی چاہ رہا ہے اور دنیا کی محبت بھی فرمایا شیطان اس کو دنیا کی طرف کھیچتا ہے نمبر دو اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے رضا اللہ تبارک و تعالی اللہ کی رضا بھی چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خواہشات کی پورا کرنے کو بھی چاہ رہا ہے میری خواہش بھی پوری ہو جائے وَحَوَ النَّفْس نفس کی خواہشات پوری ہو جائے شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور تیسر آدمی جو اخلاص بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے لیکن دنیا بھی میری عزت کرے ہائی صاحب بھی میری عزت کرے فلاں صاحب بھی میری عزت کرے یہ بھی عزت کرے ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کو اسی راستے سے موقع ملتا ہے شہرت ہی کے راستے سے اب لباس بہت بہترین پہناتا ہے ہم کو ارے یہ تو دنیا ذرا تعریف کر لیتی ہے وہ اخلاص ہے ہی اپنی جگہ کوئی حرض نہیں دو چال لفظ اچھے بول دیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے بس یہ دو چال لفظ اچھے بول دیں میرے دل کی تمنا ہے اور میرا اخلاص قتم کر دیا میرے بھائیو یہ سب کاغذ کے فول ہے اور کاغذ کے فولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی یہ جو تیمپراری لوگ ہمارے متعلق اچھے اچھے کلمات بولتے ہیں نا یہ سب تیمپراری باتیں ہیں وقت ہی باتیں ہیں مبتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دلہن کو اس کی فرینس اور سہیلیوں نے تیار کیا اور جب بہترین کپروں میں تیار ہو گئے تو اس کے فرینس بہت تعریف کرنے لگی بری اچھی لگتی ہے تو تو بری خوبصورت لگ رہی ہے تو اقل من دلہن نے جواب دیا میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ میرا شوہر پسند نہ کر لے اگر وہ میری تعریف کرتا ہے تب تو بہت اچھی بات ہے تو ساری دنیا ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ آپ اللہ ماہ ہیں اور شیخ العدیس ہیں اور قادی صاحب ہیں اور حاجی صاحب ہیں اور تحجد غزار ہیں اور مفتی صاحب ہیں اور نہ معلوم کیا کیا القاب دے رہی ہیں ان سب سے کہہ دو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہمیں پسند نہ کر لے اللہ جب تک پسند نہ کر لے اس کی پسند ہیں تو پھر ساری دنیا کے برائیوں کے باوجود کامیاب ہیں اگر اس کی پسند نہیں تو ساری دنیا تعریف کرتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے شیطانی مقر سے اس کی تدبیروں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اس کے حربیں برے عزیب ہوتے وہ کبھی دینی شکل میں بھی آتا ہے بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دین ہیں لیکن اس کے پیچھے شیطان کی چال ہوا کر دی اسی لیے اس موضوع پر مستقلاً کتاب لکھی اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس ابلیس کیسے فساتا ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے میں خود ابن قیم کو فسادیا ہے بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ اس کتاب کے لکھنے میں خود ابن قیم رحمت اللہ علیہ کو شیطان نے چکمہ دے دیا فسادیا تو تلبیس ابلیس میں اس کے سارے جو کارنامے ہیں وہ کیسے انسان کے پاس آتا ہے کیسے اس کو دین سے ہتانے کی کبھی عورت کی چکر میں کبھی دنیا کی محبت میں کبھی خوبصورتیوں کے انداز میں اور کبھی کس طرح کبھی کس طرح یہ مختلف شکلوں میں آتا ہے اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اپنی اپنی جگہ پر علماء کو کہنا چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں سناو تلبیس ابلیس یہ کتاب غالباً مجھے کسی نے بتایا کہ انگلیش میں بھی ہو چکی ہے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کتاب انگلیش میں بھی ہو چکی ہے اگر آپ اردو نہیں جانتے تو انگلیش والی منگوا لیجئے عربیق والی نہیں منگوا لیجئے تو انگلیش والی منگوا لیجئے اور اس کو پڑھئے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ شیطان ہم کو صحیح راستے سے کیسے بہکا دیتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں رات میں تحجد پر رہا تھا حضرت فرماتے ہیں اور شیطان میری نماز خراب کرنے آیا اور میرے سامنے آگ کا انگارہ لیا تاکہ میری نماز خراب کرے فرمایا اللہ نے مجھ کو قوت دیتی میرے جی میں آیا اس کو پکل لو نبی کی طاقت تو بہرحال نبی کی طاقت ہے شیطان اس کے سامنے کیا ایسیت رکھتا ہے فرمایا اگر میں پکل لیتا اس کو تو مسجد نبوی کے ستون سے باند دیتا صبح کو تم سب دیکھتے اس کو حتیٰ کہ مدینہ کے بچے اسے کھیلتے حضرت فرما رہے ہیں مدینہ کے بچے کھیلتے اسے لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی رب حبل ملک اللہ ینبغی لیا حد منبادی اے اللہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ دینا جیسے تُو نے مجھ کو دے رکھا ہے یعنی مجھے جنوں پر بھی جو حکومت دی ہے وہ میرے بعد کسی کو نہ دینا نبی علیہ السلام کو حکومت تھی جنوں پر بھی لیکن اس کے باوجود فرمایا سلیمان کی دعا کی ریایت کرتے ہوئے میں نے چھوڑ دیا کہ میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا کی تھی اب اگر میں اس کو پکر کے بان دوں گا تو سلیمان کی دعا کے خلاف ہو جائے گا تو میں نے ان کے الفاظ کی ریایت کرتے ہوئے چھوڑ دیا تو جب نبی علیہ السلام کی نماز کو خلاف کرنے کے لئے آ سکتا ہے تو پھر میں اور آپ ہماری عبادتوں میں آ جائے اس قرقزہ اس قرقزہ جہاں نماز شروع ہوتی ہے یہ یاد کرو وہ آت چلتے ورتے جو چیزیں یاد نہیں آتی وہ نماز ہی میں یاد آتی ہے اور ساری چیزیں جو ہے نماز میں یاد آتی ہے سوائے اللہ کے ہمیں نماز میں اللہ ہی یاد نہیں رہتا باکہ سا ہاری چیزیں یاد رہتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کسی نے آ کر کہا حضرت میں نے خزانہ دفن کیا ہے کسی کے مال اور وہ مجھے مل ہی نہیں رہا ہے حضرت کوئی عمل بتا دیجئے حضرت نے فرمایا اچھی طرح وضو کر اور دو رقات اچھی طرح نماز پر ہو سکتا ہے اللہ تجھے یاد دلا دے جہاں اس نے نماز شروع کی کہ شیطان نے یاد دلا دیا اس کو بس وہ آدھی نماز تو کر کے چلا اس کو نکالنے کے لئے اور پھر حضرت سے جا کر فرمایا کہ حضرت ماشاءاللہ مل گیا حضرت نے فرمایا ظالم کم سے کم دو رقات تو پوری کر لیتا تو نماز تو پوری کر لیتا تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان کا مقر فریب بہت عجیب و غریب ہے اس سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے اور اس کے لئے قسرت سے استقفار کا احتمام کرنا چاہیے استقفار کا احتمام در و شریف کا احتمام یہ وہ وظائف ہیں جس کے ذریعے سے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے مقر و فریب سے بچائیں اور بچنے کی تدبیریں اختیار کرنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے بہت حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے وہ تو برا جو ہے نظر نہیں جو دشمن نظر آتا ہو اس کے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے جو نظر ہی نہیں آتا مقابلہ کیسے کریں تو اب اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے پناہ میں جاؤ اسی لئے عقیقہ جو ہے نا عقیقہ اس سلسلے میں حدیث ہے غلام رہن رکھا ہوا ہے عقیقے میں مرتحن رہن رہن کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے پیسے چاہیے تھے تو میں نے کوئی چیز آپ کے پاس رہن رکھ دی اپنی گھری رکھ دی اپنا مکان رکھ دیا کہ بھئی یہ آپ کے پاس رکھو جب پیسے دوں گا تو اس کو کہتے ہیں رہن گروی رکھنا تو غلام مرتحن ہے غلام گروی رکھا غلام کا معنی بچہ بچہ مرتحن ہے گروی رکھا ہوا ہے عقیقے کے بدلے میں یعنی عقیقہ کرو تو بچہ چھوٹ جائے گا اب کس کے ہاتھ میں ہے یہ اس حدیث شریف کے بہت سے مطالب بیان فرمائے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو مطلب بیان فرمایا وہ یہ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اس پر یہ ہے مرتحن شیطان کا ہاتھ ہے اس پر اور شیطان نظر آتا نہیں تو اس کے ہاتھ سے چھوٹانے کے لیے ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ کے دربار میں جاؤ اللہ کے دربار میں جانے کا مطلب اس کے نام پر جانور زباہ کرو اس جانور کو خود بھی کھاؤ غریبوں کو بھی کھلاو رشتے داروں کو بھی کھلاو اس کو کہتے ہیں عقیقہ فرمایا عقیقہ کرو گے تو اللہ شیطان کے پنجے سے بچے کو نجات دے دے گا یہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے اس عدی شریف کی سلسل تو اس کے حربیں بڑے عجیب و غریب ہیں بڑی عجیب تدبیریں ہیں اس کی ہمیں کبھی دین کے راستے سے بھی بہکاتا ہے نہ معلوم کیسے کیسے راستے سے اللہ شیطان مردود سے ہم سب کی افادت فرمائے اس لئے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفر و قوانتو اللہ علیہ